ایک نیتا کی پہچان مشکل سمیں میں ہوتی ہے اور اگر معاملہ یدھ کا ہو تو پھر نیتا پر اس دیش کا بھوشش نربھر کرتا ہے روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تو زیلنسکی کے آلوچکوں نے یوکرین کی تباہی کی بھوششوانی کر دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ زیلنسکی ایک کمیڈین تو ہو سکتے ہیں لیکن یدھ جیسی پرستی میں دیش کا نترت تو نہیں کر سکتا آج زیلنسکی نے اپنے آلوچکوں کو صحیح صدق کر دیا ہے جنہیں امریکہ اور نیٹو نہیں کٹگرے میں کھڑا کر دیا پریشن یہ ہے کہ کیا زیلنسکی امریکہ اور نیٹو کو روس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں کیا یوکرین نے پولنڈ پر جان بوجھ کر مسائل پھیکی تاکہ نیٹو اور امریکہ کو یدھ میں گھسیٹا جا سکے یوکرین کا دنپرو شہر ایک سڑک پر گاڑیاں جا رہی ہیں تب ہی آگے چل رہی کا روس کے حملے میں تباہ ہو جاتی ہے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس تباہی کو گاڑی میں لگا فرنٹ کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے ایسا ہی ایک حملہ یوکرین کے پڑوسی دیش پولنڈ میں بھی ہوتا ہے اور دنیا پر تیسرے وشید کے بادر گہرا جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پولنڈ ایک ناٹو صدر سے ہے جہاں پر ہوئے حملے کو یوکرین کے راشترپتی فورن روس کی کرتود بتاتے ہوئے ایکشن کی مانگ کرتے ہیں اس دھماکے اور آروق کی گونٹ پولنڈ سے قریب 11000 کلومیٹر دور انڈوریشیا کے بالی میں بھی سنی جاتی ہے جہاں G20 سمیرن میں حصہ لینے آئے G7 دیکھ پولنڈ اس سے آگے بڑھ کر اس مسائل کو یوکرین سے جوڑ دیتا ہے اور اس کے پردھان منتری کہتے ہیں دراصل منگلوار کو روس کی طرف سے یوکرین پر ایک بڑا حملہ ہوتا ہے اور اس کی طرف سے سو سے زیادہ مسائلیں دا کی جاتی ہیں اس لیے آشنگا جتائی جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یوکرین کے پلٹوار میں دا کی گئی ایک مسائل پولنڈ پر گر گئی ہو لیکن امریکہ اور پولنڈ کے خلاف جاکر جلنسکی اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں تو جس پولنڈ پر مسائل گری وہ اسے یوکرین کا بتا رہا ہے ناٹو اور امریکہ بھی روس کے رول سے انکار کر رہے ہیں پھر بھی جلنسکی زد کرتے ہیں کہ یہ روسی حملہ ہے تو سوال ارتا ہے کہ پولنڈ پر مسائل کس نے گرائے روس نے یا پھر یوکرین نے یہ گلتی سے چلی یا پھر جان بوچ کرداغی گئی ناٹو اور امریکہ کے انکار کے بعد جلنسکی کٹ گھرے میں کھڑے ہو گئے ہیں جب دنیا جی ٹونٹی کی بیٹھک میں بھارت کی بات پر آگے بڑھتے ہوئے اس سنکٹ کو حل کرنے میں جھٹی ہے تب یوکرین کی راشپتی پر آروپ لگ رہا ہے کہ وہ ید کی آگ کو جان بوچ کر بھڑکانے میں جھٹے ہیں اس کی پہلی وجہ روس کے خلاہ ناٹو اور امریکی آرثک مدد بانی جا رہی ہے یوکرین کو دنیا بھر کے 35 سے زیادہ دیشوں نے آرثک مدد دی ہے جس میں پہلے پانچ میں امریکہ سے چار لاکھ کروڑ روپے یوروپین یونین سے ایک لاکھ 35 ہزار کروڑ روپے یونائٹیڈ ڈنگڈم سے ساٹھ ہزار کروڑ روپے جرمنی سے چونتیس ہزار کروڑ پولینڈ اور کناڑا سے پچیس پچیس ہزار کروڑ روپے یہ رکم چھے لاکھ انیاسی ہزار کروڑ روپے ہوتی ہے جو روس کے کل رکشہ بجٹ چار لاکھ پینسٹھ ہزار کروڑ روپے سے قریب تیس فیسزی زیادہ ہے اسی لئے جلنسکی مجبوری وش امریکہ اور پولینڈ کے جھوٹا قرار دیے جانے پر بھی انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے اور اس ماملے کی جانچ شامل ہونے کی بات کہتے ہیں جلنسکی اچھ سے جانتے ہیں کہ یوکرین یودھو کو لے کر امریکہ اور ناٹو دیشوں میں اب نہ تو پہلا جیسا اتصا ہے بلکہ جلنسکی کی مانگنے کی عادت سے امریکہ بھی پریشان ہو چکا ہے فون پر جو بائیڈن اور جلنسکی کی بات چیر ایک بار کافی خراب نوٹ پر ختم ہو چکی ہے جب فون پر بائیڈن نے جلنسکی کو بتایا کہ وہ ایک بلین یو ایس ڈالر کی مدد کر رہے ہیں تو اتنے میں جلنسکی نے ان کو ٹوکتے ہوئے بتانا شروع کر دیا کہ یوکرین کو اور کتنی ادرپ ساہی تک ہی ضرورت ہے ایسے میں بائیڈن نے اپنا آپا خو دیا اور کہا کہ امریکی لوگ کافی ادار ہیں یو ایس پرشاسن اور سینا یوکرین کی مدد کرنے کے لیے کڑی میند کر رہے ہیں ایسے میں جلنسکی کو تھوڑی اور کرتک کتا دکھانی چاہیے زیادہ سے زیادہ پیسے اور ہاتھیاروں کی مانگ کرنا جلنسکی کے بھاشو کا حصہ بن گیا ہے وہ اسے اپنا حق سمجھ بیٹے ہیں جبکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس یودکی وجہ سے حالات پہلے کے مقابلے بہت خراب ہو گئے ہیں اور جو مدد انہیں مل رہی ہے ویسا شاید آنے والے دنوں میں نہ ہو بھلے ہی امریکی سین افسر چاہے جو کہیں امریکہ اور ناٹو دیش جی ٹونٹی کی بیٹھک میں مسائل دھاگی گئی جس کو رشا کو ایکیوز کیا گیا تھا کہ رشن مسائل ہے تو رشا کی مسائل جو ہے وہ یکرین کا بات میں بتا لگا کہ یکرین کا گلتی سے بھی ہو سکتا ہے یا جیسے اس کے رسپونس میں کیا گیا ہو تو اس سے بھی لوگوں کو لگ رہا ہے دوسرا چیز لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسائل یکرین نے صرف اس لیے دھاگی ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اب یورنیٹو کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا خطرہ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ جلنس کی پوتن سے بات کرے لیکن جلنس کی شانتی کی جگہ یودو بھڑکانے میں لگے ہیں چاہے وہ اور ان کا دیش تباہی کیوں نہ ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوچ یکرین کو کہاں لے جائے گی آج تک بھی رہا